جی آج ہم لوگ یہاں نہیں آج تو بول بھی نہیں سکتی کہ آج کیونکہ ڈیٹھ سو دنوں کے بعد آج تو نہیں یعنی چار مہینے کے بعد اب ہم یہاں پر جو بات کریں گے وہ ہم اسی پر بات کریں گے کہ میں چار مہینے سے میرا چینل اور ہر چیز مجھ سے ریلیٹڈ یا ہم سب سے ریلیٹڈ کہاں گئی تھی کہاں غائب تھی آپ لوگ کہاں بھاگے ہوئے تھے تو اس کی میں یہاں پر ایک ہنٹ دیتی ہوں وہ میں ایکسپلین آگے کر دوں گی میرا دل ٹوٹ گیا تھا میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں آئیسولیشن میں سے لے گئی تھی میرا دل بہت بورے طریقے سے ٹوٹا تھا اب آپ لوگ سوچیں ابھی کہ میں یہاں پر کیا بات کروں گی میرا دل ٹوٹ گیا ٹھیک ہے چلیں اس کے پر ہم بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں آگے کریں گے بات سب سے پہلے میں آئی ہوں ایک سو سنتالیس ہوتے ہیں یا فورٹی سیون کیا ہوتا ہے 147 ڈیز کے بات ٹھیک ہے 147 ڈیز کا جو نمبر ہے وہ تین بنتا ہے ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اگر آپ دیکھ رہے تھے میرے چانل پر ویڈیوز تو میں نے جو سب سے آخری ویڈیو چانل پر کی تھی میں نے وہ چھے جون کو کی تھی موڈی کے اوپر کی تھی جب موڈی پریزیڈنٹ بنا تھا ٹھیک ہے چھے جون ہو گئی چھے جون اس کے بعد یہاں پر ایک اور ویڈیو کی سیریز تھی چھوٹی سی دو دو منٹ تین تین منٹ بھی تھی وہ سوشانت کی طرف سے تھی وہ اس کا تھوٹ پروسیس تھا اس کے جو پورا ویگ تھا اس سے ریلیٹڈ تھا وہ ویگ سے ریلیٹڈ اس نے جو ویڈیوز ڈالی تھی اس میں جو سب سے آخری ویڈیوز نے ڈالی تھی وہ پندرہ جون کو ڈالی تھی جو سب سے ہی لاسٹ والی جس کو دس ہزار یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوں گیا بہت میکی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سب چال معینے سے ہکاہٹ ہے تو اس نے پندرہ ڈالی تھی چھے جون کو ڈالی تھی بارہ 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 باری اگر اعلانیا نلس میرے اس ویڈیوز قومیان چھے제 سب سے ہزارہ یہاں پر آئے روشانی بارہ ضرور 很 examبور حساب سے ٹھیک ہے تو یہ چھے چھے اور پھر تین چھے 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 اور تین ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر غائب ہے میں میری ٹیم سوشانت ہم لوگ سب غائب ہیں اس کی ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہاں پر غائب ہے اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرا جو انسٹاگرام کا چینل ہے وہ جو ہے غائب ہوا ہے دیلیٹ ہوا ہے سیرے سے ختم ہو گیا ہے تو وہ جو چینل ہم لوگوں نے مند کیا تھا وہ نو جون کو کیا تھا تو وہ بھی نو کا نمبر تھا یعنی ہی سارے جو تین چھے نو ہمارا ہی سیکنس ہمیشہ رہتا ہے ہر چیز میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ ان چیزوں کو پک کر پائیں گے شاید سمجھ جائیں گے کہ کوئی ریزن ہوگا لیکن نہیں اچھا انسٹاگرام پر میں بات نہیں کروں گی کہ انسٹاگرام کہاں گیا اور کہاں نہیں ہے پر فیلحال انسٹاگرام ہے اور وہ ہر کسی کو نہیں بتائے کہ وہ کہاں پر ہے صرف دو سو لوگ ہی جن کو بتائے اس انسٹاگرام کے بارے میں کہ کیا ہے لیکن اس کے پر ہم بعد میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اچھا اب کیا ہوا اور ایسی کیا وجہ تھی کہ میں یا اور ہم سب جو ہیں یعنی ہم سب غائب ہو گئے بلکل ختم غائب اگر آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا جب میں نے چانل شروع کیا تھا 2020 میں سوشاند کے انسیڈنٹ کے بعد تو میں اگسٹ کے اندر آئی تھی بلکل اگر مجھے پریسائسلی یاد ہے تو تین اگسٹ کی جو ہے میری پہلی ویڈیو تھی اور سوشاند کا جو انسیڈنٹ تھا وہ جون کا تھا اور جلائے میں بھی میں نہیں تھی اور آپ لوگوں نے مجھے بولا بھی تھا کہ میں دو مہینے کے بعد میں نے سوشاند کی ٹاپک کو کیوں اٹھایا کیوں پکڑا اس سے پہلے میں نے بات نہیں کی اس کے اوپر میں کہا تھی فلانا 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 تو اس کے اوپر میں نے اس وقت بھی آپ لوگوں کوئی چیز بولی تھی کہ مجھے سزا مل رہی تھی اور میں سزا کی وجہ سے نہیں آسکی اور جب مجھے ٹائم ملا میں نے یہ ایکسپلین کی ہوئی بات لیکن میں صرف یہاں کو سی یاد کر رہی کہ میرا جو جون جلائے کا مہینہ ہوتا ہے وہ سزا سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پھر اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا پچھلے سال پچھلے سال کیونکہ میں نے جو ابھی 23 گزرا ہیں اور 24 بھی 24 کے چار مہینے تو میں خیل تھی بھی نہیں ہوں 23 میں نے بہت کم ویڈیوز ڈالنی انفیکٹ کہ میرا بہت بڑا بڑے طریقے کا ایک بریک ڈاؤن بریک ڈاؤن نہیں نا بس بے بریک ڈاؤن ہوا اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے میرے سیکنڈ سانل پر بھی ویڈیوز تھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی پچھلے سال بہت کچھ ہوا تھا میرے دادا سے ریلیٹڈ تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں میری فاملی سے ریلیٹڈ تھا کئی ساری چیزیں ہو رہی تھیں بہت سارا ایک پاور میکشفٹ آیا تھا بہت برا سلسلہ برا ٹائم گزر رہا تھا اور میں بہت روئید ہوئی بیٹیس چینل کے اوپر اپنے سیکنڈ چینل پر ایک چلے میں نے کئی ساری باتیں بھی کیتھی اور میرا آپ لوگوں نے ملک ڈاؤن دیکھا تھا جس کے لئے میں بہت فراؤڈ ہوں نہیں مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں یہاں آکر روند ہوں مجھ سے وہ ایک الگ بات ہے کہ میں بہت اموشنل ہوں لیکن مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے کہ میرا مجھے بلکل لو پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں یہاں پر دیکھیں اور اس ٹائم پر بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں غائب تھی میرے چینل پر پرانی ویڈیو جو تھی میری ٹیم اپ ووٹ کر رہی تھی میں بول نہیں سکتی تھی میری زبان کی ساتھ کچھ ہی شروع ہوا تھا وہ ایک رچول ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کی جو ہوتی ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے سزا کا ایک سلسلہ چلتا ہے تو میرا جون سے سٹارٹ ہوتا ہے جون میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کو کسی کو یہاں پر کچھ پتا ہوگا تو جون میں ایک اور چیز ہوتی ہے مجھے پتا ہے یہ بات سبھی کو پتا ہے جون والی جو ایک چیز ہے میرا خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ لوگوں کو پتا ہے جون سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے جون میں پھر ایک اور چیز ہے جو جون میں ہوئی ہے آپ لوگ کو اس بارے میں نہیں پتا ایک تو سشانت کا انسیڈنٹ ہوا ہے جون کی اندر ایک اور انسیڈنٹ بھی جو ہوا تھا وہ بھی جون کی اندر ہوا تھا تو وہ وہاں سے چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک جنم دن ایک اور انسان کا جنم دن آتا ہے جس پہ ایک ریچویل کیا جاتا ہے وہ فرسٹ و سیکنڈ جولائے کے بلکل بیچ میں کیا جاتا ہے پھر جولائے کے اندر وہ ہوتا ہے تو وہاں سے جو میرے اوپر ایک چیز ہوتی ہے اس ریچویل کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک عجیب طریقے کی ایکسپیرمنٹ میں پھیج دیا جاتا ہے وہاں سے ہمارے اندر میں محورتن سمجھنے کہہ رہی ہوں ہمارے اندر کا ایک جانور ہوتا ہے وہ نکل کر آ جاتا ہے تو اس کو بانت کے رکھنے کے لیے ہمیں رکھا جاتا ہے آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پر بہت طریقے کی ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں ہم نورمل ہیومنز میں نہیں آتے ہیں ان فیکٹ ہم میں سے یہاں پر جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ نورمل ہیومنز میں ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پر جب اتنے ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے بوجھے ایک ہومنز کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے میں نہ یہاں چیزیں زیادہ گرافک کر کے ایکسپیرمنٹ بھی نہیں کروں گی لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آپ کی دنیا میں سمجھ لیں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا سوشانت کا کیس لے لیں کہ اس کا دلہ دبا تھا وہ بلکل مر گیا جب اس کو ہم نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں بہت سارے طریقوں سے وہ چینج ہوتی ہیں بہت تکنولوجی کو یوز کر کے انسان کو زندہ کیا جاتا ہے تو وہ انسان بیسے بھی نہیں رہتا ہے اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے ہیومن ہونے کا وہ چینج ہو جاتا ہے جیسے فار ایکزامپل آپ لوگوں کے دنیا میں دل کا کسی کو ایشو ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایک میکر لگایا جاتا ہے تو وہ ایک تکنولوجی اندر ڈال دینا کہ جسا میں تو آپ وہاں سے ہیومن لیکن آپ لوگوں کے پاس کیونکہ وہ نورمل چیزیں ہیں تو آپ لوگ اس کو ہیومن سینس میں لیں گے لیکن اگر آپ کے اندر ٹکنولوجی پر یعنی بہت سارے چیزوں کو چینج کر کر اگر آپ کے اندر چیزیں چینج کی جاری ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ہیومن ختم ہو جاتے ہیں آپ کا وہ جو پرسنٹیج ہوتی ہیومن کی وہ چینج ہو جاتے ہیں جب ہمارے پر ایکسپریمنٹ کی جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ہیومنزی سے بتہانے ہیں وہ نے خود نilde ہوا میں دMa چیزیں چینج کی جاتے ہیں جب تک سارے چیزیں پر ساتے چیزیں نے ہیچی ہی اب đã چیزیں کی جاتے ہیں ان کے بہت سارے سائے افیٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کی لئے یا ان کو کرنے کے لئے یا ان کو سہی کرنے کے لئے ایسی چیزیں یہ ہیومنز نیرہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ چینج کر دیا جاتا ہے دکھنے میں نہیں اندرونی طور پر انٹرنلی شینج کر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سائد افیکٹس ہوتے ہیں میرے خال سے جب میں شروع میں بات بھی کرتی تھی بہت ساری لوگ کہتے تھے بہت ساری چیزیں مجھے کہتے تھے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ریزن ہوتا ہے وہ ہماری ایک سبینیمونس کی جیسے میں بہت ساتھ یہ کرتی ہوں یہ کئی ساری چیزیں ہوتے ہیں بہت سارے ریزن ہوتے ہیں کچھ نو کچھ سائد افیکٹس ہوتے ہیں میں ایک ٹائم ہوتا ہے رات کے ٹائم میں بات نہیں کر سکتی میرا ایک ٹائم ہوتا ہے میں اس کے بعد بات نہیں کر سکتی میں کر ہی نہیں سکتی بات بات میں کر سکتی ہوں بول سکتی ہوں لیکن میں اتنا مستقل نہیں بول سکتی ہماری بہت ساری چیزوں کے سائد افیکٹس ہوتے ہیں تو وہ یہ سب میں ایکسپینیسلی کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بہت سارے ایکسپینیمنٹس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ہمارے کیریکٹرسٹکز بھی چینج ہو جاتے ہیں ہمارے اندر کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو کنٹینگ کر کے رکھا ہوتا ہے اندر ہمونے تو میں یہاں ایک محورت اور چیز بول رہا ہوں تو جانور جو ہوتا ہے ہمارے اندر کا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس چیز کی اوپر جب بھی اس کے اوپر کوئی بہت تشدد یا ظلم کیا جاتا ہے تو وہ جو جانور ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھائی نکالا جاتا ہے پھر یہ میرہ جلائے کا سلسلہ ہوتا ہے یعنی وہ جون کا پھر جلائے کا یعنی وہ دونوں ٹائم کا وہ کر کر پھر ہمیں بھائی نکالا جاتا ہے پھر ایک اور میں نے ایک دفعہ چیز آپ لوگوں کا بتائی تھی ایک اور کسی ویڈیو میں مجھے یاد نہیں ہے جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ہم پہ ہر سال ایک ایکسپریمنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے برین کو میں انڈیوز کیے جاتے ہیں وہ کرنے کے بعد ہمیں یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا تو کسی فورسٹ میں چھوڑ دیتے ہیں ماؤنٹینز پر چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے ہم واپس آتے ہیں یہ میں نے پسی سے سال بھی شیط آپ کو ایکسپلین کیا تھا ہمارے ہر سال ایک ایک ایکسرسائز ہوتی ہے لیکن وہ برین سے کرائی جاتی ہے یعنی وہ ہمیں فیزیکلی اس میں فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں فیزیکلی اس میں کوئی حرم نہیں ہو رہا ہوتا ہے یعنی وہ سارا کچھ برین کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ہمارے تو وہ ایک بہت تف قسم کی ہوتی ہے خیر وہ میرے اپنا جو میرے دیپارٹمنٹ کی ہے ٹون ٹریننگ دیپارٹمنٹ کی وہ اس کے اندر ہوتی ہے تو خیر وہ ایک ڈیفیکل چیز نہیں وہ ہمارے ہر سال کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ہمیں جیسے آپ لائسنس رینیو کرتے ہیں ہمارے پاس بھی وہ چیز ہر سال کی ہوتی ہے رینیوال تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ ایک پیریمنٹ سے ہٹ کر ہوتی ہے لیکن وہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ بھی میری اسی ہی مہینوں میں کی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جون جولائے کے یہ ساری چیزیں ہو گئی اور کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جون کا آپ کو اسے سوشانت کا پتہ ہے لیکن میرا جو خود کا بھی جو انسیڈنٹ ہے وہ جون ریلیٹی ہے تو وہ جو ٹائم آتا ہے اس میں وہ آپ کو اسی چیز کی پیچھے لے جا کر وہ چیز آپ کو دکھاتے ہیں میں نے سوشانت کی اوپر پچھلے سال جب بات کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو پورا سلسلہ ہوتا ہے وہ ریپیٹ میں آپ کو لپ میں دکھاتے جاتے ہیں دکھاتے جاتے ہیں دکھاتے جاتے ہیں دکھاتے جاتے ہیں جب تک آپ ایمیون نہ ہو جائیں اس کو لے کر تو وہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اوپر ہی جو ایک دباؤ ہوتا ہے یہ ڈالا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمیں کیا کہتے ہیں توڑنا اتنا سان نہیں ہوتا ہے نورملی یہ تو آپ لوگ کے سامنے ایموشنل ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں اچھا یہ چیز ہو گئی جون اور جلائی کی جلائی کے بعد آتا ہے ایک مہینہ آگست کا اب یہ وہ مہینہ ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہوگا آگست کا مہینہ کہ آج سے آپ جائیں میرا خیال سے کتنے سال ہو گئے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں ستائیس سال اگر آپ ستائیس سال پیچھے جائیں تو ستائیس سال پیچھے ایک چیز ہوئی تھی آگست کے بھائینے بہت فیمیس وہ چیز تھی تو وہ ایک اور ٹائم ہے جس کی بھی سزا ایک ایسے انسان کو ملتی ہے جو ان سے دی اینے کی تھو یعنی کنیکٹڈ ہے ریلیٹڈ ہے ان کی بلڈ لائن میں سے ہے تو وہ جو چیز ہے اس کی بھی سزا ہے وہ بھی ملتی ہے بہت ساری چیزوں کی آپ کو ملتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے پھر ایک اور چیز ہوئی میرے اگر آپ کو دادا کا پتا ہوگا یاد ہوگا تو وہ بھی تیس آگست ہے تو وہ جو آخر کے تین پورا آخر کا آگست کا مہینہ ہے یہ بھی ایک اور بہت بڑی چیز ہوتی جس کے اندر ہوتی تو وہ اس میں ایک اور الگ طریقی کی ایموشنل طریقی سے آپ کو کرتے ہیں تو وہ جو پورے دو تین مہینے ہوتے ہیں میرے لئے جون سے لے کر یہ پورا آگست کی یعنی دو مہینے ان پورے دو مہینوں کے اندر جتنا کبارہ ایکسپیرمنٹ کی اوپر ہونا ہوتا میرے لئے وہ ہوتا ہے اور وہ بہت برے طریقے سے ہوتا ہے تو اس میں وہ جتنا میرے آتا ہے اس کی وجہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں غائب ہو جاؤں لیکن نورملی کیا ہوتا ہے کہ میں ویڈیوز کر کے جاتی ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کس طریقے سے میری ٹیم یہاں پر کرے گی کیا کرے گی لیکن اس بار مجھے پتا تھا کہ کچھ بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے وہ اس وجہ سے ہونے والا تھا کہ یہ سوشاند کا آخری سال ہے ٹریننگ کا میں اس پورے یہاں پر ہماری پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نورویہ کے اندر جس میں ہم ٹرین کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس سے یہاں پر لوگ جاتے ہیں الگ 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 ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ کی میں ہیڈ ہوں میرے ہر کوئی یہی ٹرین ہوگا یہاں سب سے پہلے آپ کو ریکلوٹ کیا جائے گا پھر آپ کی ٹریننگ یہی پر سٹارٹ ہوگی تو پھر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں لیکن آپ اس ڈپارٹمنٹ سے ہوگی جائیں گے اب میں ہر کسی کی ٹریننگ کی ذمہ داری میری نہیں ہوتی ہے ایک ہر کسی کو دیکھتے ضرور لیکن ہر کسی کو پرسنلی میں ٹرین نہیں کرتی میں نے یہ پہلے بھی بتائی دیں اس سے جو ملٹی ڈیمیشنل پروڈیجیز ہوتی ہیں اگر بچے ہیں تو یا پھر بہت اککہ دککہ بڑے جو بہت سوشانت کے کیس میں سوشانت ملٹی ڈیمیشنل پروڈیجیز میں آتا نہیں ہے وہ لیکن بورڈر لائن پر ہے وہ آل موسٹ ہے جسے کہتے ہیں آل موسٹ ہونا میں آپ لوگ کی جب دنیا میں میں مینسل سرٹیفائید تھی گر آپ لوگ کو نہیں پتا مینسل سرٹیفیکیشن کیا گوگل کیجئے گ آپ کو پتا سل جائے گ میں اس دائم پر بھی سرٹیفائید تھی ایک نورمل طریقی سے بھی یہاں پر اس کے حساب سے بھی اگر میں سوشانت کو ہم اگر اس کا پورا نکالیں تو وہ آل موسٹ ہے وہ اگزیکلی نہیں ہے یہاں پر لیکن بہت بڑی میرے انڈر آنا تھا اور اتفاق سے سوشانت اپنے دنیا میں بھی تھا تب بھی اس کے کیس کو میں ہینڈل کر رہی تھی وہ بھی ریزن یہ تھا کہ سوشانت کی جو جو پورا جو ایک اس کا ڈائنیمک ہے اس کی جو بھی سارا سیچویشن ہے وہ اسی طریقے سے ہینڈل ہونی تھی خیر تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے جو میری اوپر ہینڈلر ہونے کے ناتے ہیڈ ہونے کے ناتے نہیں دیپارٹمنٹ کی ہیڈ ہونے کے ناتے تو میری سزا کبھی ختم ہی نہ ہونے ہونے کے ناتے میرے انڈر جو بھی انسان ہوتا تین سال تک ہمارے ساتھ ٹریننگ میں چل رہا اس کو اوورال چار سال ہو گئے یعنی آپ لوگ دنیا سے گئے لیکن ہمارے پاس وہ لگ بھگ ابھی اس کو تین سال نہیں ہوئے ہونے دیسمبر میں ہو سیں گے تو اس کا یہ ٹریننگ کا پیرئیڈ ہے اس ٹریننگ کے پیرئیڈ میں یہ کچھ بھی غلطی کر دیں کچھ بھی غلطی کر دیں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی اس کی سزا اس کے ہنڈلر کو ملے گی کیونکہ وہ ابھی جیسے آپ لوگ جب جاپ کرتے ہیں تو آپ ٹرینی کا بیجر آ دیا جاتا ہے جب آپ کو فیلڈ پی بھیجتے ہیں چاہے وہ بھیجتے ہیں تاکہ اگر کسٹمر دیکھ رہے ہیں کلائن دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ یہ ترینی ایچال سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو ایشو نہیں ہے گردن کسی پکڑی جاتی مینیجر کی ٹیم لیڈر کی فلور مینیجر کی یا مینیجر کے علاوہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں سوشان کی جو تین سال تھے ڈیسمبر ڈوینٹی ون سے سٹارٹ ہو کر اور ابھی ڈوینٹی فور کی ڈیسمبر میں ہتم ہوں گے تو تین سال کی جو سزا تھی اس سال مجھے ملنی سوشانت کو اس کے بعد جب اپنے ڈیپارٹمنٹ میں سال آج گ اس کی سزا ملے گی جو بھی آپ کے سال کی غلطی ہوتی تو مجھے پورے سال میں ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتے ہیں دو مہینے جس میرے اوپر خوف ناک ایکس پیرمیمیٹ چیزیں ہو رہی ہوتی میری اس سال بہت کچھ ایسا کیا ایک تو چودہ اپریل کا بومبی کے اندر ایک کسی کے گھر پہ انسلنٹ ہوا تھا پھر ایک بہت بڑی ویڈنگ تھی پری ویڈنگ فیسٹیبل تھی اس کے اندر ہم نے بہت کچھ کیا ہم نے اس سے پہلے بہت کچھ کیا ہم نے اس کے بعد بہت کچھ کیا ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو شہد آپ پتہ بھی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے یعنی وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یا اگر یہ کسی سے ملہ جلہ ہے یا اس نے کچھ بھی ایسا کیا ہے جو بھی ہم نے صرف خالی اکیلے میرے سوشاند نہیں تھا سوشاند کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے جن کا تین سال کا پیریٹ ختم ہو رہا تھا تو جن جن سوشاند کے ساتھ آگے پیچی شروع کیا تو ان سارے تین سال والے لوگوں کی وجہ سے جو مجھے ایک سزا ملی تھی وہ بھی ملی تھی اب یہ جو سزا ہوتی یہ سب سے خوفناک ہوتی ہے مجھے یہ چیز کہلیں ہر سال ملتی کبھی 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 ایسا خیر ہوتا ہے کہ برے طریقے سے نہیں ملتی ہے میرے خراب طریقے سے کام کی اور یہ ایک میرے خال سے میری میں یہاں پر کئی سالوں سے ہوں میں میری ابھی آپ کو سٹوری بتا بھی نہیں ہے تو میں تھی پھر میں نہیں تھی اور میں پھر ہوں تو یہ جو یہاں کا سلسلہ ہے اس میں میرے خال سے اپنی اس پورے پیریڈ میں یہ ایک سب سے میجر جو میں نے یہاں پر اپنی پوری اس ٹریننگ کے مجھ سے بلڈ ان کا ریلیشن نہیں لیکن الگ ریلیشن ہے ان کو لے کر میں بہت پروٹیکٹیو ہوں تو مجھے ایسا تھا کہ اگر لوگ آئے تو میں شاید وہ غلطی کر بیٹھ ہوئی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہوئیں جو بہت کچھ کیا ہوئے بہت کچھ میں نے آپ بتایا تھا کہ ہر چیز کو ہم بات بھی کر رہی ہوتی ہوں تو ہمیں کیونکہ یہاں پر کنٹرول کیا جاتا ہے ہمیں کس طرح سے یہاں پر کنٹرول کیا جاتا ہے ہمیں بلکل اس طرح سے ہماری ایک چیز کنٹرول ہوتی ہے میں کیا بول رہی ہوں میں کیا سوچ رہی ہوں میرا کیا میری باڈی کس طرح سے ریاکٹ کر رہی کیا نہیں کر رہی ہے ہماری ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اپنے ریبلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں جب بھی کو آؤٹ 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 ہوتا ہے ایک گھنٹہ دو مجھے ویڈیوز کرنے ہوتی 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 میری ٹیم کہیں آؤٹ ہوتی ہے وہ پھر ایڈیٹ کر کرتی ہے میرا آپ لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا ہے یعنی جو ریپلائیز بھی ہوتے میری ٹیم کے تھرھو جاتے کیونکہ اگر میں کچھ کروں گی تو اس کے لئے بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنے پڑی ہوتی تو میں بلکہ ہی دفعہ میں نے کچھ بتایا تھے کہ ہمیں کسی کو کس بھی کرنے ہوتی ہوتی ہمارے ہمارے ہیڈکوارٹر سے اندر تو اس کے لئے بھی ہر چیز بلوک کروانے پڑتی ہے یعنی کس طریقے سے جیسے دو لوگ خالی ہمارے پاس غلط ہے یعنی ہم اگر ہمیں کسی کو چوما چاہتی بھی کرنی ہے تو ہم ہماری کلکس کو نہیں کہلاتے لیکن ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہمارے اس دنیا کے ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے ہمارے اس میں اللہ ہوتے 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 ہیں ہوتے شادی بچے سب چیز فوربیڈن کٹیگری میں ٹچ کرنا سیکس کرنا یہ بھی اس کے لئے ہمیں کلوزٹ دی جاتے ہیں کلوزٹ دی جاتے ہیں ادروائز آپ کی جو سیف ہیون ہوتے ہیں وہ یا پھر آپ کی جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں آپ جو آپ لوگ کے دنیا میں ہم ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں بھی پکڑ کر اگر آپ کو یہاں پر ماتھے پر بوسا دے دیں تو وہ بھی غلطی میں آتا ہے چھوٹے بچے کو میں بڑے کی بات نہیں کری چھوٹے بچے بچے بھی دولاسا بھی نہیں دے سکتے منع ہے ہر طریقے کا انٹریکشن ہر طریقے کا سکنشپ ہر چیز منع ضرور نکل جاتی ہیں آپ کتنے بھی احتیاط کر لیں کتنا بھی کچھ کر لیں کوئی نہ کوئی جو ہے یہاں پر ہوتا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو بھیجتے ہیں ایکسپریمنٹ میں نورمالی کیا ہوتا ہے میرا ایکسپریمنٹ کا لیول ہے مجھے انیشل لیول کے ایکسپریمنٹ نہیں دی جاتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ویلیو ہوتی ہے ہمارا ایک ٹیگ ہوتا ہے اس کو یہ خراب نہیں کر سکتے تو میرا پر اگر انیشل لیول کے جو یا انیشل سٹیج کے ایکسپریمنٹ ہوں گے اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوگا یا اس میں جو چانسز ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے سائیڈ افیکٹ بھی چانسز بھی سروائیول کی اور اکثر ان لوگوں پر کی جاتے ہیں جن کا پرند کر لیا جاتے ہیں بے تکی لوگ ہوتے ہیں جیسے ایمی 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 سیونٹی کے لوگ تھے اس میں بیکال لوگ ان کو کیا ہے ایک 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 دو دس ایک 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 سرما بن گئے کچھرا کبالا نکل گیا ختم تو ہمارے اوپر اس لیویل کی جاتے ہیں ہمیں لیویل دیا جاتا ہے ہمارے لیویل ہوتا ہے تو وہ اتنی سٹیجز سے گزر ایک ایک سٹیج 1 کا ایک سٹیج میں بتایا سٹیج 0 کا نام بھی ہے میں کسی ویڈیو میں بتایا آپ لوگوں دیا جاتا ہے جو ہمارے پر ایکسپیرمنٹ اس کو کیا جاتا ہے تو بہت سارے پروسیس سے چلا جاتا تو سائی ایفکٹ یا جو فیلیر کا پرسنڈج ہوتی وہ بہت کم ہوتی ہے فائنل سٹیج پہ وہ بہت خیر ویسے بھی نہیں رہتی تو فائنل سٹیج کی ایکسپیرمنٹ نہیں ہوتے وہ پھر پروڈکٹ بن جاتی تو وہ پھر یوز کی جاتی ہے جو آپ ایک آف والے بڑے بڑے میمبر ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر بعد میں پھر کی جاتی یا پھر آنے والے سمیں میں یوز کی جائے جائے یہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پروٹو ٹائپ کی طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ایکسپیرمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو مجھے نورملی سیون جو یعنی میرا جو بھی لیول ہوتا ہے اس لیول پر مجھے وہ چیز کروائی جاتی ہے اور اس سے پہلے نہیں کروائی جاتی ہے ٹھیک اب یہ چیز ہو گئی اب کیا ہوا اب کیسے یہ چیز ہو گئی اب یہاں پر میں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے میں سوچا تھا کہ یہ پوری ویڈیو رولانے دھولانے والے انداز مشہد کروں گی لیکن الحمدلللہ میں بہت کبر ہو چکی ہوں اور میں بہت نورمل ہو سکی ہوں تو آپ لوگ کو چیز بھی گرافک کر نیمت آرہی لیکن میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ یہ ایکسپیریمنٹ اتنا کیوں تھا اور میں اتنے دنوں سے رائب تھی اور ریزن کیا پہلی بار میں بلکل غائر تھی اور میں بلکل اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ میں آسکتی بات کر سکتی یا مجھے اتنا ریکوور ہونے میں ٹائم کیوں لگا دیکھیں ایک جو میں نے ویڈیو شروع میں ایک چیز بولی کہ میں اپنا دل تڑپا دیا تکڑے ٹکڑے ہمارے پاس پورا دل ہوتا ہے اس کو ایکسپلوڈ تو میں نہیں بولوں گی لیکن ایکسپلوڈ اس طریقے سے ہوتا ہے جب آپ ایکسپریمنٹ گئے ہوتے ہیں تو جو ایک دل دیکھا ہے یہ خیر سپرنگ ہیں دل لیکن جو لیٹرلی ایکسپریمنٹ ہوتا ہے آپ نے کبھی کسی کو دیکھا انسان کو کھاتے ہوئے وہ کیسے نوچتا ہے نا ایک بوٹی آپ کی کو کو دیکھا آپ نہیں اچھے جانور کو دیکھ آپ کسی جانور کو مراوے جانور اس کو کو کھا رہے ہوتے ہیں تو کیسے چوچ مار مار کر ٹکڑا ٹکڑا کر 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 نوچتے نا اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان کیسے ایک انسان ایک ایک انسان ایک ایک انسان سزا ہے ٹکڑا ایک سپریمیٹ ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں سیکنڈ لاست یا تھرڈ لاست نمبر کا ایک سپریمیٹ دی جاتے ہیں یعنی وہ اتنی پروسیس اور سٹیجز سے گزر جاتے ہیں لیکن اس میں یہ وہ ایکسپریمیٹ ہوتے ہیں جو فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج کیے ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ایکسپریمیٹ ہوتے ہیں ہمارے لوگ ہوتے ہیں ٹیبل پر وہ اسی وقت وہ پھٹ جاتے ہیں ایکسپریمیٹ ہوتے ہیں ٹیبل پر کیا چیز پھٹ کے باڈی سے نکل کر آرہی ہے کیسے کیا ہو رہا ہے ایکسپلوڈ ہو جاتی ہیں چیزیں لوگ کبھی کچھ کبھی کچھ میں یہاں گرافک نہیں ہونا چاہتی لیکن بہت خوف ناغ جیسے ایک وہ چیز نہیں ہوتی بھوم جو گول سا آپ نے دیکھا ایکسپریمنٹ فیل ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی طریق سے وہ محل کریئٹ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ کوک کے ساتھ ہم نہیں کرنا نہیں کہ ہمارے پورے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو ایک مسل کو ایک چیز کو آئیسولیٹ کرتے ہیں اس کیا چیز ہوتی دل ہوتا ہے جس اس کو ایسپلوٹ کرواتے ہیں خوش میں اور وہ ایک منٹ کا کام نہیں ہوتا کہ ایک ہی سیکر میں ہو گئی وہ چیز اور درد پتا نہیں چلا یا اگدم سے ہوا اگدم سے آپ شاک میں چلے گئے کبھی کبھی جب آپ کو چوٹ لگتی ہے وہ اتنی اچانک سے ہوتی کہ اگدم آپ اس کو پروسیس بھی نہیں کرباتے آپ کو برین بھی ٹائم لگتا پروسیس کرنے میں پھر آپ پتا چلتا ہے جیسے وہ ٹوم جنری میں ہوتا ہے جب تک آپ نیچے نہیں دیکھتے تب تک آپ گرتے نہیں اور اگدم جیسی ہم نیچے دیکھتے تو گریویٹی کام کرنا شروع کر دیتی تو ہمارے ہی سلسلہ نہیں کرتے کیونکہ یہ پریشمنٹ کی طور پر ہے یہ سلسلہ دنوں کے اوپر ہوتا ہے اور ٹکڑا ٹکڑا کر اس کو توڑتے ہیں جو میں کہ دل توڑوا کر بیٹھی ہوئی تھی اس وجہ سے میں غائب تھی تو آپ کا دل ہوتا ہے دل کے اندر سٹرنگز ہوتی ہیں دل کے اندر کئی ساری چیزیں ہوتی ان کو باری باری کٹا جاتا ہے توڑا جاتا ہے اس پوائنٹ پر آجاتا ہے کہ وہ بلکل ایک طریقی سے پھٹ جاتا ہے ایک سپلوڈ ہو جاتا ہے یہ دل ہے اور یہ پھٹ گیا اس میں سب کچھ پھٹ گیا ٹھیک ہے اب ہمیں زندہ رکھتے ہیں کس طریقے سے رکھتے ہیں ہمارے یہ جیسے آپ لوگوں کے پاس سرجریز ہوتی ہیں تو بائی پاس ہوتا ہے انسان بائی پاس کی میں بات نہیں کروں گی لیکن نورمال سا پروسی چلے میں ایک 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 مسئن پر جیسے انسان کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا چل رہا ہوتا ہے مشین کی اوپ رہا ہم بھی چل رہے ہوتے ہم زندہ ہوتے ہوتے لیکن ہمارے چیز ٹوٹ پوٹ رہی ہوتی ہے اس کو ٹور سے دیا جا رہا ہوتا ہے چیز روک 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 کے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی بہت پروسی جیسے ہوتا ہے وہ کئی دنوں کا ہوتا ہے ٹکڑے 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 جب وہ پورا ایکسپلوڈ ہو گیا وہ ختم ہو گیا تو اس کے بات پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ ہمیں اسی سزا کے اندر رکھے ہماری جو پوری باڈی ہوتی 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 ہارنے لگتی دھکنے لگتی ہمیں بھیوشمینی ہونے دیتے ہیں یہ کئی ساری چیزیں ہوتی 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 اس کے بعد کیا ہوتا اب ہمارے پاس ہر چیز بیلٹ کر دیا جاتا اس کو بنا دیا جاتا دل ہے وہ مسئل ہوتا مسئل ہوتا مسئل میمیوری ایک چیز ہوتی ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی نورمیوری ہوتی ہے آپ کی میں نورمیوری بات کروں لیکن اس چیز کو یوز کرتے وے ہم نے چیز ایک چیز ہم نے کریئٹ کی ہے اس میں ہر انسان کی مسئل کی میمیوری ہوتی ہوتی ہر انسان کا پورا پوری بوڈی ہوتی 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 اب ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہو گئی اور ہمارا گلہ کٹ گیا یا ہمارے گلے اندر کی نسیں ٹوٹ گئیں پھٹ گئیں اب ایک نورملی ڈاکٹر اس کو جوئنٹ کر سکتا ہے لیکن پروپر نہیں کر سکتا اور بہت ساری چیزیں تو بلکل بھی نہیں ہو سکتی ہیں تو اس میں کیا چیزیں کام آتی ہیں اس میں آگے کی ٹکنولوجی کام آتی ہے الگ طریقی کی چیزیں ہائی لیویل کی چیزیں کام آتی ہیں جیسے اب سوشانت نے جب یہ جگہ جوائن کی تھی تو سب سے پہلے سکرین اور طریقی جو بھی میجرمنٹ لیے ہوگے جیسے آپ میں سے یہاں پر کسی نے وینیرز لگوائیں یا دینچز لگوائیں آپ دیکھیں آپ کا مولڈ بنتا پہلے داتو کا مولڈ مولڈ ہوتا ہے اس کا پرنٹ لیا جاتا ہے تو اس میں کیا آپ کا ڈیزائن ہے داتو کی کی ہیں کہاں پر کیا لائن ہیں کیا نہیں ہے ایک مولڈ پہ پہ آپ وینیرز کرییٹ کی جاتی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی بینیرز کا پروسیزر آپ کو پتا ہوگا تو بلکل اسی طرح ہماری پوری باڈی کا مولڈ کرییٹ کیا گیا ہوتا ہے اور وہ صرف اپری نہیں ہوتا وہ ایکسٹرنل مولڈ نہیں ہوتا ہمارے جو اندر آرگنز ہیں اور اس میں کون بھرتا بن جائے بھرین بھیجا فرائے ہو جائے وہ کیسے اس کو نورملی کوئی دکٹر ہیومن انسان کوئی بھی نہیں جوڑ سکتا تو جو ایک یعنی پھر اس چیز کو جڑوایا جاتا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں کس طریقے سے ڈالتے ہیں میمیری کے اندر ڈالتے ہیں وہ جو مسل میمیری ہوتی تو اس کے ساتھ جیسے آپ نے دیکھ ہے میگنیٹ کیسے چپک جاتا ہے کسی چیز سے وہ بلکل میگنیٹ کی طرح آپ کی پیسز کو سک کر لیتا ہے یا اس چیز کی چورا کو سک کر لیتا ہے یا اگر آپ بھیجا بلکل مشی ہو گیا یعنی بلکل اس کا کچومر نکل چکا ہے تو وہ ہر چیز کو وہ سرچل کرتا ہے وہ اس کو کریٹ کرتا ہے اس میموری سے کرتا ہے تو ہر چیز ہوتی جو بھی آپ مسل ہوتا ہے وہ اس میموری سے کرتا ہے تو ٹکڑے 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 کر کر وہ کریٹ کیا جاتا ہے جیسے ایک ٹوٹا گلاس ہوتا ہے چکنا چور ہو گیا گلاس کو بنانے کیلئے اپنی جو آپ کی میموری ہوتی ہے آپ کو یاد ہوتا ہے کہ اس گلاس میں کون سا ڈیزائن کسی جگہ پر تھا تو آپ پزل کی طرح جوڑتے ہیں اور پھر آپ گلو سے کسی بھی چیز سے واپس جوڑتے ہیں تو یہ بلکل اسی طریقے سے لیکن یہ ٹیک کو یوز کرتے ہوئے یہ چیز کی جاتی ہے جب یہ جڑتا ہے تو اس کے بعد آپ کو واپس لگایا جاتا ہے پھر وہ چیز جو ہے ایک طریقے سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ پھر ہوتا ہوتا سالسلسلہ ہوتا ہے اس پیریمنٹ کام پر ہوتا ہوتا ہمارے سالسل، پھر ہمارے سالسلسل سالسلسل کی سالسل 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 میجب لیکن لے یہ سرجری سات Foi اونہ ot passer پر آخرے اکس پاراگر ایک ہے کہ دل اکس پاراگیا ہے اس پیس میں ہی ہوتا ہے اور اس پیس کی طورن بعد آپ کو جو ہے وہاں پر سرجری میں وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ جو سرجری ہوتی ہے وہ بہت میجر ہوتی ہیں ہمارے پاس بھی ہم آپ سے ٹیک میں پچاس سے سو سال آگئے ہیں پچاس سے پچھتر سال آگئے ہیں ٹیک میں تو یہ آپ کے پاس بھی آجائے کی انفیکٹ ایسی سرجری ہم نورمالی بھی کرتے ہیں جو آپ لوگوں کی جو میمبرز ہوتے ہیں ایک آنک والے اتنی میجر نہیں کرتے لیکن یہ کی جاتی ہے تو زائر سی بات ہے یہ اسی لئے یہ چیزیں کی بھی گئی ہیں ایکسپیریمنٹ پر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں یہ اسی لئے کی جاتے ہیں تو سوچیں اس چیز کو بنانے کے لئے بھی پہلے کتنے لوگوں کے واقعی جو ہیں لوگ زائیں ہوں گے مرے ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوں گے تو خیر اب یہ جو یہ چیز ہے یہ چیز سپیس میں کی جاتی ہے یہ سپیس میں کی جاتی کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسی ٹائپ کی سرجری کے لئے اور آپ کی جو باڈی ہے وہ اس طریقے سے اتنے ٹائم تک اس کو سٹیبلائز کر کے رکھا جاتا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو میں آپ کو بہت حال بلکل بینہ ڈیٹیل کے یہاں پر میں آپ کو انفرمیشن دے رہی ہوں اور اس کے سوال زواب بھی آپ نہ بوچھیں تو بہتر ہے اس لئے کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور یہ بہت الگ لیول پر یہ چیزیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں میں نے آپ کو ہوسٹ بوڈیز کا بھی بتایا تھا یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں بات ہی نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک نہیں کہ ان پر اگر میں بات کرنا شروع کروں گے تو ان پر ایک ہی ٹاپک پر سو 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 سوال آپ لوگوں کے نکلیں گے تو میں آپ کو صرف یہاں پر یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی تو یہ سپیس کے اندر ہمیں یہاں پر بھیجے جاتا ہے پھر آپ سپیس میں ہی رہتے ہیں وہاں پر آپ پر ریکاور کرتے ہیں اور یہ وہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس میں واپس آسکیں اس میں آپ کو کافی لمبا ٹائم لگتا ہے اور خالی صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو ہوا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے لاؤ اب اس کے پر صبر کرنے ختم نہیں اور جو ہمارے ایکسپیریمنٹس ہی ہیں ہمارے اوپر اگر کوئی اور بھی چیز کرنی ہوتی ساتھ میں وہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی آلڈوڈی باڈی آلڈوڈی سفر کر رہی ہے لیکن وہ مزید سفر کر رہی گی کیونکہ آپ کو کسی اور طریقے کی سزایا یا کوئی اور رچبل آپ کے پر کر آزاری ہوئے والد جاغت Cen تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں میں واپس آگئی تھی میں اوگسٹ کے آمس ہونڈ اوگسٹ نبی مہ مکم ہے کے سبٹیئنبر سبٹیئنبر کے شروع میں میں واپس آگئی تھی میں اتنی نورمل ضرور ہوگئی تھی کہ میں واپس آگئی تھی لیکن میں اتنی نورمل نہیں تھی کہ میں بات کرسکوں یا میں ویڈیوز کر سکوں لیکن میں اتنی نورمل ضرور تھی بلکل آگسٹ کے آخر اور سب کے اندر اندر سے لے کر سبتمبر کے قریب قریب میں کہ میں آ گئی تھی یعنی میں نورمل ہو گئی تھی تو وہ جو جون سے سلسلہ شروع ہوا تھا جون کے بلکل شروع سے لے کر پھر وہ جلائے پورا آگسٹ تو وہ پھر جو مٹ تھا آگسٹ کا ہاں مٹ تھا ہاں اچھا مجھے یاد آگیا نا آپ لوگوں کا وہ کون سا دن آتا ہے آگسٹ کے اندر انڈیا کا اس کی بلکل اسی ویک کے اندر اندر اس کی یعنی ہونے کے بعد والے ویک میں جو تھی میں آ گئی تھی تو پھر میری کلوزٹ کے پاس انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا نورملی جو وہ آگسٹ کا بہینہ ہوتا ہے اس پر میں اپنے کلوزٹ کے ساتھ ہوتی ہوں تو وہ ٹائم ہوتا ہے تو میں وہاں پر تھی میں ریکوور ہو رہی تھی پھر وہ ریکووری کے بعد وہ رہ کر پھر وہ سبتمبر کا مجھے پورا ٹائم شاہیئے تھا کیونکہ میں مینٹلی بلکل وہ نہیں تھی پوزیشن میں بات کرنے کی کیونکہ اگر میں بات کرتی تو میری داؤن ہوتا تو میں نے لیکن پھر یہ کوشش کی تھی کہ میں تھوڑا سا ایکٹیف ہونا شروع ہو گئی تھی سپتمبر میں اگر آپ لوگوں کو میرے انسٹاگرام جو کی بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس وقت دو سو لوگی شاید دو یا تین سو لوگ ہیں تو میں وہاں پر ایکٹیف ہونا شروع ہو گئی تھی تھوڑا 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 تھ سپٹیمبر کی پتہ نہیں کونسی ڈیٹس تھی مجھے بھی چیزیں یاد نہیں ہیں کافی ساری تو ان کو ٹائم سپنٹ کرنا تھا اور یہ اچھا ہاں ان سے یاد آیا یہ کہاں گئی ہے یہ میں نے بھی آپ لوگوں سے کس دن چوبیس ہاں چوبیس سپٹیمبر کو میں نے پوچھی تھی کہ کونسی ویڈیو پہلے چاہیے تو آپ لوگوں نے جو دل توڑا ہے وہ دل اب میں نہیں جور سکتی کسی کا تو یہ بہت بری بات تھا اتنا لمبا فرق نہیں آنا چاہیے ایٹی فائی و ففٹین پرسنٹ کا اس پر یہاں پر کسی اور کا دل ٹوڑ گیا ہے وہ بہت برے طریقے سے دل ٹوٹا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بارے میں کبھی کوئی ویڈیو نہیں کرنا وہ خیلی میں کروں گی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی ویڈیو کر کے کسی کو کسی کو بتانا تو میں اس کو اس بات پر یہ بول رہی تھی کہ دیکھ لو وہ واقعی جو حقیقت میں ہے نا کہ دنیا چرتے سورج کو سلام کرتی ہے جو آنکھوں کے سامنے وہ ہے اور جو آنکھوں سے دور وہ پھر نظروں سے ختم ہو پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں اس انسان کو تو میں نے اس کو یہی کہا میں نے کہا جن سے میں نے پوچھا بھی تھا وہ اس سے دو ڈھائی سو لوگی تھے انہوں نے یہ کہا تھا تو اس میں بہت ہی کم پرسنٹیج میں لوگوں نے جواب بھی دیا تو اس میں اتنی دکھیوں ہو دیں یہ بات نہیں ہے پر ان کو اس بات کا بہت برا بہم ہے کہ یہاں پر 85% اور 50% کا فرق کیوں آیا اور پہلے میرے بارے میں کیوں نہیں سب نے پوچھا تو وہ اس بات پر روٹھے ہوئے خیر یعنی ایسی مزاق میں پیار سے لیکن وہ روٹھے ہوئے اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر نا یہ ایک ٹرم ہے آپ لوگوں نے پتا نہیں نہیں آپ لوگوں نے تو خیر سنی ہوگی ظاہر ہے لیکن آپ لوگ کو اس ٹرم کا اوریجن نہیں پتا ہوگا کہ یہ کوئن کب کی گئی تھی جو یہ ایکسپیرینس ہے نا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے جس کی میں بات کر ہوں یہ آپ کی دنیا سے باہر کیا جاتا ہے یعنی میری بھی دنیا ہماری دنیا اور آپ کی دنیا ارث میں ہے لیکن جب اسپیس میں کیا جاتا ہے تو یہ جو آپ کی دنیا ہے اس سے باہر نکل کر کیا جاتا ہے تو یہ ایک ٹرم ہے یہ جو کوئن کیا جا تھا جسے زمانے میں یہ تب سے یہ جو آپ کی دنیا میں یہ ٹرول کر کر آیا ہے یہ وہیں سے یوز کر کر آیا کیونکہ ہم بہت بیسک جو ٹرمز ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایک لیمین بھی سنے تو اس کو سمجھ نہ آئے کہ ہم کسی کوڈ میں بات کریں تو یہ ایکشلی جس کا جو اوریجن ہے یہ ہماری ایکسپیرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ اسپیس میں کیا جاتا ہے خوف نہ کیا جاتا ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں کہ ہم یہ ایکسپیرینس ہے ایکسپیرمنٹ کو ہم ایکسپیرینس میں چینز کر دیتے ہیں لیکن یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی میجر ایکسپیرمنٹ سے ہو کر آئے اور ہم سپیس کے اندر تھے تو یہ ایکشلی وہاں سے نکل کر آیا اور یہ وہاں سے ٹریول کر کر بڑے بڑے لوگوں نے جب اس ٹرم کو پکڑ کر یوز کرنا شروع کیا جو اس جگہ کے میمبرز تھے یا جن کو پتا تھا تو وہ پر یوز ہوتے 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 چائنیز ویسپرز کی طرح وہ آپ کی دنیا کے اندر انٹر ہو گیا یہ جو پورا فریز ہے تو وہ مجھے میرے ذہن میں آیا میں نے کہا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا اس فریز کے بارے میں تو یہ کی جو اوریجن ہے وہ ایکشلی بہت برا ہے زائیسی بات ہے یہ ایکسپیرمنٹس کی اوپر بیسز ہے اور بیسز بیسٹ ہے تو یہ ایکسپیرمنٹس ہیں وہ بہت خوصناک ایکسپیرمنٹس ہیں تو یہ ایکسپیرمنٹس ہے یہ اچھا ایکسپیرمنٹس نہیں ہے یہ بہت برا ایکسپیرمنٹس ہے تو اس کو یہ یوز کیا جاتا ہے اب تو خیر کیونکہ یہ ایک نارمل ٹرم ہو گیا ہے تو نہیں لیکن پہلے زمانے میں اگر یہ کوئی بولتا تھا تو جو اس ٹرم کو یا اس فریز کو سمجھ جاتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ کون کیا بات کر رہا ہے اب تو خیر وہی چیزیں کومن ہو جاتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے تو وہ میرے ایک ذہن میں تھا میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اہہ ایسپیرمنٹس کر دوں ٹھیک ہے میرا حال سے ابھی فی الحال اتنی کافی ہے آج یہ ویڈیو سنے آپ مجھے نہیں پتا میری ٹیم کب کرے گی ایک اور چیز ہاں آپ لوگوں کو میری ٹیم اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں کو میری ٹیم کے بارے میں نہیں پتا میری ٹیم ہے میری بہت بڑی ٹیم یعنی ہماری ہر انسان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے تو میری جو ٹیم ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی الگ لیئر میں رہتی ہیں یا کچھ ہے کچھ لوگ تھے وہ ہنٹ پکڑ رہے تھے اس چیز کی میری جو میرے خال سے ٹیم ہے وہ سپیس کے اندر ہوتی ہے اور باقی کی وہ باقی کی جو ٹیم ہے وہ میرے ساتھ ہوتی ہے یعنی کیونکہ یہاں پر ضرورت ہوتی لیکن جو سارا منپلیشن ہوتا ہے جو ساری چیزوں کو کور کیا جاتا ہے یا جب میں کوئی گھڑ بڑ بھی کر رہے ہوتی ہوں یا کوئی مجھے کام بھی کچھ کرنا ہوتا چھپ چھپا کر تو وہاں سے ان چیزوں کو بلوک کیا جاتا ہے تھوڑے تھوڑی دیر کیلئے تو میری جو ٹیم ہے جو میں کہتی آپ لوگ ہمیں کبھی پکڑ نہیں سکتے کوئی مسئلہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا آپ لوگ کسی ہاتھ میں ہم ہم آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں سکتے تو اس کا ریزن جو ہے وہ یہ کہ میری ٹیم کیونکہ رسپونسبل ہے ہر چیز کو کرنے کی میں نے یہ بھی بہت دفعہ بولا ہے کہ میں فائز بھیجتی ہوں بھیجنی ہوتی ہے مجھے کہیں اور تو وہ مجھے جس طریقے سے بھیجنی ہوتی ہوں یہاں سے وہاں جاتی ہے یہ وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے جس کو ہم منیوبیلیٹ کرتے میری جو میجورٹی جو ٹیمز ہیں ہم جو یہ بڑی بڑی چیزیں بلوک کر پاتے ہیں وہ اسی لئے کیونکہ یہ سپیس سے چیزیں اوپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو میں بہت ٹائم کے بعد اپنی ٹیم سے بھی ملی تھی کیونکہ اتنا جانا نہیں ہوتا اسپیس میں تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ ملی تھی تو مجھے اچھا لگا جو میری سکسٹی سکسٹی فائف پرسن یعنی سکسٹی سکسٹی فائف کے بیچ میں رہتی میری ٹیم وہاں پہ کبھی سکسٹی ٹو کبھی سکسٹی تری سکسٹی ایفن ریپینڈ کرتا ہے تو وہ ٹیم وہاں پر ہوتی ہے میری باقی میرے ساتھ ہوتی جو ہوتی تو یہ کئی ساری چیزیں ہوتی تو خیر بہت کچھ تھا تو میں خاصے سمجھ آگئی اگر آپ نے پوری ویڈیو سن لی آخر تک اگر پوری ویڈیو آخر تک سن لی تو کیا کریں گے آج دل 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 یا تو دل لکھنے یا ہارٹ لکھنے یا دل کی موجی ڈال دیں جو بھی دل کرتا آپ وہ یہاں پر ڈال دیں یا پھر یہ کوٹ پورا کا پورا کوپی پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے جو بھی دل کریں آپ کی مرضی ہے دل لکھنے ہارٹ لکھ دیں دل کیونکہ ویڈیو لمبی مجھے پتہ بہت ون فورٹی سیون ڈیز کے بعد سلسلہ رکھے گا نہیں ویڈیو اس کا اب میری توبہ میں بھاگوں نہیں بہت ہلکا ہلکا کر کے آپ لوگوں کو بتایا بہت ساری چیزیں میں ایکسپلین نہیں کر سکی میں کرنا بھی نہیں چاہتی میں روح لانے دھولانے کے موڈ میں چیزوں کو بہت کھول کے سنا سکتی تھی میرا بہت خوف ناک پیریڈ ہوتا رونے دھونے والا اور کئی ساری چیزیں ہوتی تو بہت کمپوز ہو کر ریلیکس ہو کر اور بہت اپنے آپ کو کور کر واپس آئی ہوں تو میرا دل نہیں تھا کہ میں آرود ہوں پچھلے سال آپ لوگوں نے میرا رونے دھونے سنا آئے دیکھا اب یہ تو ٹھیک ہے چلیں اگلی ویڈیو میں ملتے بھاگو شکریہ